21 جون کو ہونے والا ہے دنیا کا قیامت خیر سورج گرہن کیا اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی کیا یہ دنیا کا آخری سورج گرہن ہوگا سورج گرہن کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں اور وظیفے اور وہ تمام بے احتیاطیاں جو کہ ہم کر جاتے ہیں اور ہمارے لئے نقصان دے ہیں تو ان سے کیسے بچا جائے آج کی ویڈیو میں ہم تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تازہ ترین خبریں بروقت تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانے السلام علیکم دوستو میں ہوں ندا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اردو نیوز دوستو آج کا ٹاپک ہے سورج گرہن کیا ہے اور دنیا میں ہونے والا سورج گرہن جو کہ 21 تاریخ یعنی کے بروز اتوار صبحو 8 بجے سے دو پہر 2 بجے تک ہوگا اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کیا کیا ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں کیا کیا آمال ہمیں کرنے چاہیے کیا نہیں کرنے چاہیے وہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں سو ماہرین فلکیات کے مطابق زمین پر سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند دوران گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سورج کا مکمل یا کچھ حصہ دکھائی نہیں دیتا اس سورج میں چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے چونکہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند کے فاصلے سے چار سو گناہ زیادہ ہے اور سورج کا محید بھی چاند کے محید سے چار سو گناہ زیادہ ہے اس لیے گرہن کے وقت یا گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے چاند کی سورج اور زمین کے درمیان آ جانے کی عمل کو سورج گرہن کہتے ہیں تاریخ کا خطرناک ترین سورج گرہن چونکہ بہت سے برے اثرات رکھتا ہے تو چلتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ اس کے کون کون سے برے اثرات ہو سکتے ہیں سورج گرہن انسانی جسم خصوصی طور پر آنکھوں کے لیے مذر ثابت ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق سورج گرہن کے موقع پر تھوڑی سی لاپرواہی انسان کو بینائی سے مکمل طور پر محروم کر سکتی ہے آئی سپیشلس ڈاکٹر ناصر چودری نے بتایا ہے کہ سورج گرہن کے دوران آلے والی سورج کی شوائیں آنکھوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں بے دہانی یا مستی میں سورج کی طرف ایک پل کے لیے دیکھنا بھی بینائی کو مکمل طور پر سائے کر سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر بے خیالی یا تجسس میں سورج کی طرف چند لمحات کا دیکھنا بھی انسان کو قوت بینائی سے محروم کر سکتا ہے زیادہ تجسس ہو تو اس کو ٹی وی پر دیکھ لیں پنجاب کے لیے خاص ہدایات یہ ہیں کیونکہ لاہور میں سورج نیزے پر ہوگا شہریوں سے درخواست ہے کہ باہر نکلنے سے گریز کریں اگر باہر نکلیں تو آنکھوں پر یو وی چشمہ اور چسم کو ڈھاپ لیں تاکہ سورج کی شواؤں سے محفوظ رہ سکیں دوسری جانب محکمہ موسمیات نے جولائی سے ستمبر کے دوران ملک میں مونسون بارشوں کی پیش کوئی کر دی ہے سو آپ لوگوں نے اپنے گھر پر رہنا ہے بچوں کو کمروں میں بند رکھنا ہے گرہن کو ڈائریکٹ بلکل نہیں دیکھنا اور انڈائریکٹلی بھی اس طرح سے دیکھیں اگر آپ کے پاس یو وی چشمہ موجود ہے تو اسے دیکھیں اگر نہیں تو آپ ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں سورج گرہن کا نظارہ صرف اور صرف انڈائریکٹلی کیجئے ڈائریکٹ بلکل اس کو مت دیکھئے یہ آپ کے لیے بنائی کو بلکل ختم کر سکتا ہے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمام زندگی اندھے پن کی معذوری سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورج گرہن کے وقت آپ کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں سو جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ سورج گرہن سٹارٹ ہو چکا ہے یعنی کہ نو بجے کا ٹائم بتایا گیا ہے یا ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم بتایا گیا ہے تو اس دوران آپ نے سورے رحمان پڑھنے ہیں ٹھیک ہے آٹھ بجے سے لے کر دو بجے تک آپ سورے رحمان پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ٹائم آپ کو بچتا ہے بہت خوبصورت آیت جو اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں نحمت ہے قرآن پاک میں سورہ رحمان کی آیت یہ آپ ضرور پورا ٹائم پڑھتے رہیں لیکن شرط صرف یہی ہے کہ جو ٹائم سورج گرہن کا ہے اسی کے دوران آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے اس کا فائدہ کیا ہے رزق بے وسط برکت لا علاج بیماریوں ناکامیوں کا خاتمہ اور بندشوں کے توڑ کے لیے یہ آیت آپ نے سورج گرہن کے ٹائم پر پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بتانی ہے تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ جو آیت کا حوالہ ہے اور جو سورج پڑھنے کا حوالہ ہے وہ ہم نے شیخ الوظائف سے لیا ہے سو آپ لوگوں نے ضرور یہ عمل کرنا ہے اس پر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بتانا ہے تاکہ آپ اپنا بھی فائدہ کر سکیں اور دوسروں کا بھی فائدہ کر سکیں اور ویسے بھی کوئی نیک عمل اگر کسی کو بتانا ہے تو اس کو بتاتے ہیں تو اس کا سبب آپ کو بھی ڈبل ملتا ہے تو یہ تھی آج کی نیوز اور آج کی امپورٹنٹ خبر تو مزید نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تازہ ترین خبریں بروقت آج کے لیے اتنا ہی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ